سعی بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا مراج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی تو ایک جو تھی بیداری میں جو ہوئی تھی لیکن ایک دوسری مراج بھی ہوئی تھی جو خواب میں ہوئی تھی سعی بخاری کی حدیث ہے جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے خواب میں یہ بتایا گیا کہ میں جا رہا ہوں یہاں پر یہاں پہ میں نے یہ دیکھا یہاں پہ یہ دیکھا یہاں پہ یہ دیکھا علماء نے اس کی کومنٹری حدیث کی کومنٹری بتایا یہ دوسرا سفر تھا لیکن یہ خواب میں ہوا تھا ایک وہ مراج تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاکتے ہوئے ہوا تھا تو یہ جو خواب والے مراج تھا خواب والے جو جنرلی تھی اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ایک دریا کے نہر الدم خون کی دریا کے درمیان میں اور وہ بار بار کونے پہ آنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک کونے پہ ایک آدمی ہے جو پتھر لے کر اس پر فکتا ہے وہ پتھر جا کے اسے موں پہ لکھتا ہے وہ جا کے واپس درمیان میں آ جاتا ہے میڈل میں پھر وہ واپس کونے پہ ساحل پر آنے کی کوشش کرتا ہے پھر سے وہ پتھر فکتا ہے پھر سے وہاں پہنچ جاتا ہے بار 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 وہ آنے کی کوشش کرتا ہے بار بار وہ وہیں پہ پہنچ جاتا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو سودھ کھانے والے کے بارے میں یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی انہوں نے پوچھا کہ کون ہے یہ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ سودھ کھانے والا ہے سودھ کھانے والے کا معاملہ جو ہے نا مثالاً بھی یہ بات بالکل فٹ ہے کیونکہ سودھ والوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ کرز دیئے کرز پر پیسے دیئے سودھ لے رہے لے رہے لے رہے ابھی سامنے والے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ سودھ بھر بھر کے طاقت ختم ہو جاتی کرزہ ادا کرنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے اب وہ اس کو نکلنے ہی نہیں دیتا ہے باہر اس دلدل سے ابھی اس کے ساتھ ویسا ہو رہا ہے کب عالم برزق میں تو عالم برزق میں کیا حل تھا قیامت کے دن کیا حل تھا اور قیامت کے دن کے بعد جب وہ فیصلہ ہونے کے بعد کہاں جائے گا اللہ تعالیٰ بتایا جہانم میں جائے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی